بہروں بر پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومالانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزوان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ دو دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن دو دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کر کے اپنے اہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لئے رہنمائی خواتین و حضرات آج کے ہمارے معزز مہمان مہتر مفتی محمد نجیب صاحب مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا فارغ التحصیل دارال علوم کراچی مفتی نجیب صاحب کو خوش آم دید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابر کے نام سے سورہ زہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّحَا وَاللَّيْنِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآبَا وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاریح ہو جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ پر اہم کیا اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا اور پھر ہدایت بخشی اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجئے اور ساحل کو نہ جھڑا کیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے صدق اللہ العظیم محترم مفتی محمد نجیب صاحب کے خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال سبی اللہ صاحب کا ہے سبی اللہ صاحب فرماتے ہیں مفتی صاحب نماز ختم کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے کیا دعائیں مانگنی چاہیئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو نماز کے بعد سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ثابت ہے اللہ کی بڑائی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ جلل شانہو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے آگے سجدے کی توفیق عطا فرمائی پھر تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ثابت ہے اس کے بعد ایک اور دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ثابت ہے وہ ہے اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکتا یا ظل جلال والکرام پھر اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے اللہم اعننا علا ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتک یہ دعا جو ہے ثابت ہے اور اس دعا کے بارے میں دونوں قول ہیں کہ سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اللہم اعننا علا ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتک پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ثابت ہے لا الہ الا اللہ و عدو لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و بیہد الخیر و و علا كل شئر قدیر یعنی چوتھا کلمہ جو ہے یہ بھی اس موقع پہ جو ہے وہ ثابت ہے کچھ اور دعائیں جو مختلف موقعوں پہ ثابت ہیں خاص طور پہ فجر اور مغرب کے بعد جو ہے وہ ایک دعا ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے یہ بھی دعا جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت القرصی پڑھنا ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آیت القرصی کا پڑھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی یہ دعائیں کہ آدمی کم از کم ان دعاوں کا تو خاص طور پر احتمام کرے اور ان عورات کا تو احتمام کرے ان دعاوں کا کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے وہ ایک ہم فرض نماز کے بعد جس طرح دعا کا احتمام کرنا چاہیے سلام پھیرنے کے بعد اس طرح اس درجے احتمام نہیں ہوتا تو اس موقع پہ احتمام بھی کرنا چاہیے آپ سوچیں حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے دعا کرتا رہتا ہے ذکر میں مشغول رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں یعنی فرشتے دعا میں مشغول ہوتے ہیں جب تک بندہ یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں اور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ حکم تذبیحات فاطمہ جسے کہا جاتا ہے ان تذبیحات کا پڑھنا جو ہے ضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے تو ان دعاوں کا پڑھنا جو ہے وہ خاص طور پر احتمام کرنا چاہئے ان دعاوں کو یہ مختصر سی دعایں ہیں بہت چھوٹی سی دعایں ہیں اور ان دعاوں کو یاد بھی کرنا چاہئے اپنی اولاد کو بھی یاد کرانا چاہئے بچوں کو بھی یاد کرانے چاہئے اور بڑی جوامی و القلم ہیں بہت ہی جامع دعایں ہیں اللہ جلہ شانہ استعانت مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور شکر کرنے کی توفیق مغفرت مانگی جا رہی ہے عبادت کا خسن عطا فرما دیجئے اس کی ممانگ جا رہا ہے تو اب یہ تو بہتی جامع دعائیں ہیں بہتی اور تو اس میں خاص طور پر کم از کم یہ مختصر سی دعائیں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے تو ان دعائوں کا تو احتمام کرنا چاہیے اس کے علاوہ پھر رب بنا ہیں بہت ساری دعائیں ہیں جو اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں تو وہ بھی ہم ساری کے ساری وہ دعائیں جو مختلف مواقعے پر مانگی جاتی ہیں لیکن یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پاوندی کے ساتھ یہ دعا مانگی گئے تو ان دعائوں کا کم از کم ضرور احتمام کرنا چاہیے اور اس کا لعبہ جب کوئی اور دعائیں مانگی جائیں اپنے لئے دعا مانگی جائے تو اول اور آخر دروش شریف کا احتمام ضرور کر لیا جائے جو اول اور آخر دروش شریف پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے دروش شریف کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس لئے خاص طور پر دروش شریف کا بھی احتمام رکھنا چاہیے خاص طور پر اور جو بھی دعا مانگے آدمی وہ یقین کے ساتھ مانگے بلکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی اللہ جلی شاہر نے فرماتے ہیں انا اندازن عبد بی میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو خاص طور پر جو ہے وہ ہم اس بات کا ہم خاص طور پر لحاظ بھی رکھے ہیں دعاوں میں کہ آدمی یقین کے ساتھ دعا مانگے ہمیں بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اپنی زبان سے نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی تو آدمی یقین کے ساتھ دعا مانگے گا انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے یقین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں اور دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے ظہور قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ مانگے گا دعا قبول ہوگی سبحان اللہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے وَقَالَ رَبُّكُ مُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَانَنَ مَا دَاخِلِينَ جب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا تو اہل اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو تو دعا کیوں نہیں قبول کرے گا تو نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے بے شک بے شک جو ہے وہ اللہ ہی سے مانگی جائے یا فرمایا کہ آپ چھوٹے سوچیں گے کیا لیمٹ ہے فرمایا جوتے کا تصمہ بھی ہو تو اللہ سے مانگو اتنی ادنا درجے کی خواہش ہے ادنا درجے کی جو چیز ہے وہ بھی اللہ سے یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے دربار میں سوالی بن کے آؤ یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے اور اگر یہ نہیں کرو گے تو جو آپ نے خود آیا تبھی تلاوت فرمائی اس کو تکبر سے تعبیر کیا اور سید خدونا جہنم داخلین نہیں مانگو گے تو میں جہنم میں داخل کر دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ پسند ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو اللہ جلی شانہو مانگنے والے کو عطا بھی کرتے ہیں ہاں کوئی اسے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں مانگے تو خوش ہوتے ہیں وہ تو ایسا سخی ہے کہ اسے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے محمد صاحب ایک بات اور یہاں پر آتی ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے خبیر ہے علیم ہے جتنے صفات اللہ تعالیٰ کی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ مجھے کیا چاہیے لیکن مجھے مجھے میری زبان سے اللہ کہلوانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زبان سے کہلوانا ہے اس کے اندر یا اللہ کو یہ سوال پسند ہے اور پھر یہ شکر کی کیفیت بھی ہے یا اللہ تو نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں یا ہاتھ کئی اور بھی اٹھ سکتے تھے یا ہاتھ کسی اور یا اللہ یہ تیرا کرم ہوا احسان ہو تو اس کے اندر فی نفس سے ہی شکر بھی موجود ہے اور اللہ جلی شانہوں کو یہ پسند ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے میرے آگے مانگے اور آپ سوچیں نا اس لیے تو ہمارے نا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو تو بھی اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پھر دیکھیں حدیث قدسی ہے اللہ جلی شانہوں فرماتے ہیں کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں وہ ہاتھ جو اللہ کے دروار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی وہ دعا قبول ہو گئی ہے یہ جو آتا ہے نا کہ دعایں نہیں دعا تو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے ظہور قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ فوراں بڑی مسئبت کو ٹال دیتے ہیں کبھی اللہ جلی شانہوں پھر کہتے ہیں کہ دنیا تو اس کے بغیر بھی کر جائے گی جو اس نے مانگا ہے وہاں کیا ہوگا جہاں ماں جیسی ممتہ اپنے لال کو بھول جائے گی باپ جیسے چپیک بھول جائے گا تو اللہ جلی شانہوں اس کی دعاوں کو پالتے ہیں اس کی دعاوں کی حفاظت کرتے ہیں فرمایا کہ یہ جنت ہی جنت میں داخل ہوگا اس کو محلات دکھائے جائیں گے یہ پوچھے گا کس عمل کا بدلہ ہے تو فرشتے کہیں گے یہ تیری وہ دعایں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو اس وقت جا کے آدمی کو پتا چلے گا کہ یہ جو دعایں مانگنا ہیں یہ کتنا بڑا زخیرہ ہے اور پھر فرمایا نا کہ اپنے لیے مانگو اولاد کے لیے مانگو اور پھر آپ فرشتوں کو شامل کیا کریں جیسے میں نے ایک عمل یہ ہے کہ آپ فرشتوں کو شامل کر لیں جب تک آپ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرشتوں کو شامل کر لیں فرشتے آپ کے ساتھ ہیں پھر اسی طرح جو دوسرے مسلمانوں کے لیے تو ہم خاص طور پر اس بات کا احتمام کہ فرشتوں کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنا دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر دعا اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ سوچیں کی تربیت میں سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعا ہے دعا ہے دعا ہے یعنی ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کی تربیت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس دعا کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے اور ماں باپ کی دعایں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعایں قبول ہوتی ہیں پھر اسی طریقے سے قبولیت کے اوقات بتائے ہوئے ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ اللہ جللہ شانو چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف ہر وقت متوجہ رہے ہیں مجھ سے مانگتا رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑتے ہر لمحے کی دعا ہے ہر لمحے کی دعا ہے الدعاو مخل عبادہ الدعاو ہول عبادہ دعا ہے ہی عبادت عین عبادت ہے دعا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا عام طور پر ہمارے ایک تصور پرسیپشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کسی عبادت کا تتمہ ہے کنکلوجن ہے ایک عبادت ختم ہوئی تو آپ نے اینڈ میں دعا کرا ایسا نہیں ہے دعا مستقل فی نفسی خود عبادت ہے جس طریقے سے قرآن پڑھنا عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے دعا کرنا خود عبادت ہے مستقل کچھ وقت نکال کے اللہ کے سامنے بیٹھنا اللہ سے مانگنا یہ مستقل عبادت ہے تو اس کے اپنے فضائل ہیں اس کے اپنی برکات ہیں تو اس بات کا جو ہے وہ اپنے لئے بھی مانگنا چاہیے اولاد دنیا بھی مانگیں اور پھر فرمایا کہ جب دعا مانگو تو سب سے اوزل دعا جو ہے وہ آفیت ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آفیت مانگیں آخرت میں بھی آفیت مانگیں اللہ تبارک و تعالی سے صحت میں سلامتی مانگیں آفیت مانگیں جان مال اولاد سب میں آفیت مانگیں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بتفصیل آپ نے جواب عطا فرما دیا کامران صاحب ہیں پونچ آزاد کشمیر سے ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا عورتیں بھی نمازیں تراہی باجماعت پڑ سکتی ہیں دیکھیں عورتیں اگر کیا کہتے ہیں کہیں پر اس کا پردے کے ساتھ موجود ہے مساجد میں عام طور پر کہیں پر احتمام ہوتا ہے مساجد میں تو وہ عورتیں پردے کے ساتھ وہاں پر تراوی پڑ سکتی ہیں مردوں کے پیچھے تراوی ہو سکتی ہیں تراوی پڑ سکتی ہیں بعض جگہوں پر اس کا خاص طور پر احتمام ہوتا ہے الگ سے پردے کا احتمام ہے تو پڑ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کیا کوئی عورت تراوی پڑا ہوئی سکتی ہے دیکھیں اس کی جماعت کی گنجائش نہیں ہے اس کیلئے بس زیادہ کسی کو اپنی قرآن کی حفاظت کیلئے کوئی نفل پڑنا ہے کوئی پڑ نہیں ہے تراوی تو وہ کسی ایک کو اپنی قرآن کی حفاظت کے لئے کھڑے ہو جائے گی ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے اچھا اس کی اجازت نہیں ہے یہ سوال بھی انی کا ہے کامران صاحب کا کہ کیا زندگی میں ورسہ کو حصہ دے کر وراثت سے دست بردار کیا جا سکتا ہے ہمارے خاندان میں پرشلے دنوں ایسا ہوا ہے ہمارے چاچا نے اپنے ایک بچے کو اس کا حصہ دے دیا اور اسے گھر سے الگ کر دیا وہ لڑکا بھی اس فیصلے پر راضی ہے کیا یہ دینی نقطہ نکال سے صحیح ہوا دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت کا اطلاق موت سے پہلے نہیں ہوتا وراثت تو ہوتی ہی موت کے بعد ہے اور کہ موت کے بعد وہ وارث حیات بھی ہے اور وہ وارث ہے تو وراثت کا حق بنے گا اس کا زندگی میں جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے یا کسی یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ورثہ میں اپنی اولاد میں آپس میں ہبا کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کر دیں تو بلکل یہ ممکن ہے آپ ہبا کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں آپ ان کو مالک بنا سکتے ہیں باقاعدہ فیزیکلی جو ہے وہ انہیں گفٹ کر سکتے ہیں اور لیکن اس کی دو تین شرائط ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ کسی وارث کو محروم کرنا مقصود ہو دوسری جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ بہتر صورت یہ ہے کہ اگر زندگی میں دیا جائے تو اکروس دا بورٹ سب کو برابر دیا جائے سب سے مراد کون کون ہے بیٹا اور بیٹی کو سب کو برابر دونوں کو برابر دیا جائے بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دیا جائے لیکن اگر کسی نے برابر نہ بھی دیا تو ہبا پھر بھی ہو جائے گا گفٹ پھر بھی ہو جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف کاغذی کاروائی نہ ہو باقیتا ان کو مالک بنا دیا جائے تصرف کا حق دے دیا جائے تاکہ ہبا کی شرائط مکمل ہو جائے صحیح اب جب آپ نے اس طریقے سے ہبا کر دیا تو یہ ہبا مکمل ہو جائے گا جو سوال میں صورت ذکر کی گئی ہے یہ صورت وراثت کی تو ہے ہی نہیں باپ نے اپنے ایک اولاد کو ہبا کیا ہے اور ہبا کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حق سے دست پردار ہو گیا ہوں لیکن اصل فیصلہ تو اس کا والد کے انتقال کے بعد ہی ہوگا ونہا حق تو اس کا واقعی رہتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بنیادی طور پر یہ ہبا کی کارروائی ہے یہ وراثت کی کارروائی تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہاں تو اس لیے ایک چیز کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وراثت نہیں ہے بلکہ یہ ان کا زندگی کے اندر انہوں نے ہبا کیا ہے ٹھیک ہے اور جو بات سمجھ میں آ رہے ہی ہے کہ کارروائی یہ ہبا کی ہے لیکن ہبا کی کارروائی کو وراثت کی کارروائی بنا دیا گیا ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لڑکہ بھی اس فیصلے پر راضی ہے وہ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ لڑکے نے اپنا حصہ مانگ لیا ان کے چاچا سے تو ان کے چاچا نے وہ حصہ ان کو دے دیا کہ یہ وراثت کا حصہ تم ابھی لے لو لیکن پھر وراثت میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو لڑکہ اس پر راضی ہو گیا تو کیا ایسا ممکن ہے لیکن اگر کوئی وارث اپنے حق سے خود دستبردار ہو جائے میں کہہ رہا ہوں ناصل تو یہ پتا چلے گا کہ جب ان کے چاچا کا انتقال ہوگا کیونکہ وارث تو ہے نا وہ وارث تو وراثت تو نہیں ختم ہوئی ہے وارث تو ہے وہ تو آپ نے فیوچر کے اندر اس کے حق سے دستبرداری چاہیے کہ اگر تم وارث بنے میرے انتقال کے بعد تو تم یہ سمجھو کہ تم نے کیونکہ یہ مال ابھی لے لیا ہے تو تم اس حق سے دستبردار ہو رہے ہیں ایسا ہی ہے یہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ دنیا میں ممکن ہے دیکھیں یہ دنیا میں صرف اور صرف یہ اس کی ایک رضا مندی ہے اس وقت اگر ورثہ چاہیں گے اور آپس میں اس وقت دستبرداری سلوح کے ساتھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا لیکن حق باقی رہتا ہے اس کا حق باقی رہتا ہے اس وقت دوبارہ پوچھے جائے گا اس سے نہیں وہ تو اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے نا دیکھیں اس وقت پھر بھی حق تو پھر بھی آئے گا ابھی تو فیچر ہے فیچر کا کانٹریکٹ ہے وہ کہہ رہا ہے میں لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں حق تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ دین اجازت دیتا ہے ویسے اس کام کا اگر آپ مطلب والد کے انتقال کے بعد کیونکہ وراست میں ایک طریقہ کار سلوح کا بھی موجود ہے اگر یہ سلوح کر لی جائے کہ بھئی ٹھیک اس نے لے لیا تھا ان کی زندگی میں یہ ہو گیا تھا اور اب وہ سلوح پر اپنے حق سے درستبردار ہو رہے ہیں باقی بھائیوں کے حق میں درستبردار ہو رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن والد کے انتقال کے بعد پوچھا جائے گا اس سے ضرور اچھا پوچھا جائے گا بلکل پوچھا جائے گا یا وراست میں شامل کیا جائے گا یعنی شامل کیا جائے گا شامل ہوگا شامل ہوگا اور پھر وہ دستبردار ہوگا اچھا یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ابھی سے کر دیا ابھی تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ حق تو ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے یہ تو ابھی حق ثابت ہی نہیں ہوا ہے نا ٹھیک حق ثابت ہوگا والد کے انتقال کے بعد تو پھر وہ آئے گا اور پھر وہ اپنا حصہ دوسروں کے لئے چھوڑے گا اور یہ کہے گا کہ میں اپنا حصہ لے چکا ہوں مطلب میں اس والد نے مجھے زندگی میں ہبا کیا تھا میں اس ہبا کی وجہ سے دستبردار ہوتا ہوں ٹھیک ہے مکتر صاحب کلیر ہو گئی یہ بات اب شاق عیون صاحبہ ہیں کراچی سے ان کا سوال یہ ہے کہ مکتر صاحب کیا میں دوران عدد صبح نو بجے اپنی نوکری پر جا کر ایک بجے تک واپس آ سکتی ہوں میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں حکم یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ گھر ہی میں گزارنی چاہیے ہاں اگر کوئی اور کمانے والا نہ ہو اور کوئی اور اس کی کفالت کا کوئی اور سامان موجود نہ ہو اور صرف اور صرف یہی ایک طریقے کار ہو تو جو جیسے انہوں نے بیان کیا ہے کہ صبح جا کر یہ ایک بجے تک واپس آ جائیں تو اس کی اذراہ مجبوری فقہہ نے اس کی اجادت دی ہے کہ کسی کو اگر اس طرح کی مجبوری ہے اور اس کو ضرورت ہے تو وہ جا کر واپس آ سکتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کا شکر اس کے پاس مال موجود ہے یا اس کے وادہیں ان کفالت کر سکتے ہیں یا اس کا شوہر جو ہے وہ اتنا مال دے کے کیا ہے کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بلکو ٹھیک ہے کے لیے یہ بات کچھ سوالات ویڈیو کو ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں پہلا سوال مختی صاحب کے لیے اسلام علیکم مختی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم گھروں کے آرائش کر رہے ہیں بڑے بڑی اونچی امارتے بن رہی ہیں اور اس پہ ہم جاندروں کے مجسمیں آویزہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ عمل ہمارا دوستہ ہے اسلام کے پنٹیو سے آپ مجھے بتاتے جناب والا نہیں جانور کے مجسمیں اس طریقے سے لگانا کہ وہ تصویر کے حکم میں ہوتا ہے یہ ان کو جائز نہیں ہے اس طریقے سے لگانا یہ کوئی غیر شریعی عمل ہے بلکل جائز نہیں ہے غیر شریعی عمل ہے بلکل جائز نہیں ہے کلیر ہو گئی بات اگلا سوال اسلام علیکم مستی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے اس پر واجب نہیں اگر کرنا چاہے تو وہ کر لے لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا گناہگار نہیں ہوگا سبحاناللہ اگلا سوال مفیس صاحب کے لئے اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں وسیعت کی کیا اہمت ہے اور اگر شریعت میں وسیعت پر عمل نہ کیا جائے تو کیا گناہ ہوگا وسیعت دیکھیں وسیعت جو ہے وہ شریعت کے اندر وسیعت کی اہمیت بہت ہے سب سے پہلے جب تک وراست کے احکامات نہیں آئے تو سب سے پہلے وسیعت کا ہی حکم تھا وسیعت فرض تھی پھر جب وراست کے احکامات آگئے تو ورثہ کے لئے وسیعت جائز نہ رہی لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر آدمی کے ذمہ حقوق اللہ ہوں یا آدمی کے ذمہ حقوق اللہ ہوں تو آدمی کو وسیعت لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے آدمی کو وسیعت یا اس کی نمازیں ہیں یا اس کے روزیں ہیں یا اس نے زکاة ادا کرنی ہے یا اس کے ذمہ چیزیں ہیں تو ایک تو وہ وسیعت ہے جو اس کو کرنی چاہیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جو ون تھرڈ مال ہے اس کی وہ کسی کے وسیعت کر کے جا سکتا ہے کسی خاص کسی کو ادائیگی کی وسیعت کر کے جا سکتا ہے اور یہاں پر کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ وسیعت کو واضح طور پر لکھنا چاہیے اور اپنے ورثہ کو بتا دینا چاہیے بتانا ضروری ہے ورثہ کو کہ میں نے وسیعت لکھی ہوئی ہے اور دوسری ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وسیعت جو ہے وہ وارث کے لئے نہیں ہو سکتی ہاں کوئی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے وہ مرثہ کے اوپر ہے کہ وہ خواہش کو پوری کرنا وسیعت نہیں ہوتی ہے پھر ایک اور امپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی وسیعت کسی عالم یا کسی مفتی کو دکھا لینا چاہیے کہ اس کی ایگزیکیوشن ڈیفکل نہ ہو اور کوئی نہ گواہ بنا لینا چاہیے پھر جب یہ سب چیزیں پوری ہو جائیں اور کسی کے پاس وسیعت لکھی ہوئے تو اب وارثوں کے اوپر شرعان واجب ہے کہ اس کی وسیعت پوری کریں ورنہ وہ گناہ گار ہوں یہ کبیرہ گناہ ہے اگر وہ وسیعت اس کی پوری نہ کی جائے تو کیونکہ اس کے ذمہ تو یہ تھا کہ اس نے اپنی وسیعت پوری کر دی اور وسیعت میں کوشش کرنی بھی چاہیے خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ویسے تو انسان کو زندگی میں ہی خرچ کرنا چاہیے اس کا انتدار نہیں کرنا چاہیے اور وارثوں کو اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تو آدمی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائے زندگی میں ہی جو وف کرنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے صدقہ جاری ہے اپنی زندگی میں خرچ کرے اور وسیعت ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کا ہمارے معاشرے میں خیال نہیں رکھا ہمارے یاد تو اس کا اللہ معاف کرے احتمام بھی نہیں ہے آپ سوچے نا صحابہ اکرام رضی اللہ تاجمعین فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ نے فرماتے مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کبھی سویا ہوں اور تقیئے کی نیچے میری وسیعت میں عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہے تمہارا کسی سے لہن دین ہو کسی سے لہن دین ہو کسی کا مال تمہارے ذمہ ہو اور تم اس کو لکھت پڑت میں نہیں لاؤ تو جو رات گزارتے ہو وہ گناہ میں کی طرف متوجہ ہیں وہ آدمی کم از کم اس سے بریوز ذمہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب آدمی وسیعت کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کو موت مستحضر رہتی ہے یہ بتا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ چھوڑ کر جانا جی اور ہو سکتا ہے کہ یہ رات میری آخری رات ہو اور آپ سوچیں کہ جب آدمی وسیعت لکھ رہا ہوتا ہے تو وسیعت لکھنے میں آدمی کو یہ بار بار اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محروم نہیں میرے علاوہ سب کا حق ہے میرے مال میں میرا ہی حق نہیں باقی سب کا حق ہے تو آدمی یہ وسیعت کئی جہاد سے انسان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہے ایک تو ایمان محفوظ رہتا ہے کیونکہ حقوق و لباد محفوظ رہتے ہیں تو ایمان محفوظ رہتا ہے دوسری بات یہ کہ آدمی کی موت یاد رہتی کے سامنے جب قبر حشر آخرت رہتی ہے تو آدمی کو عمل کرنا آسان ہوتا ہے گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے حق تلفی کرتے وے ڈر لگتا ہے ظلم کرتے وے ڈر لگتا ہے کیونکہ آدمی کے سامنے موت رہتی ہے تو آدمی کو وسیعت کا خاص طور پر سب کو احتمام کرنا چاہیے اور علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے کم از کم اس کو لکھت پڑت ملانا چاہیے اور نمازوں کو روزہ زکاة اس کسیم کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اپنی لکھت پڑت ملانا چاہیے ہمارے خواتین میں خاص طور پر اس بات کا احتمام نہیں ہوتا مردوں میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اولاد کو اس بات کی نصیحت نہیں کرتے کہ اپنی چیزیں جو نماز خدا نہ چاہیے خاص طور پر تو وسیعت لکھنا وسیعت کو محفوظ رکھنا علماء سے دکھانا اور پھر یہ کہ جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرنا اور جیسا آپ نے فرمایا کہ وسیعت حد سے حد مال پر کی جا سکتی ہے حد سے حد کیونکہ باقی جو فیملی ہے جو پسوان دگان ہیں تو تھرڈ ان کے پاس رہے ایسا نہ ہو کہ وسیعت میں سب لکھ دیا اور جو اہل خانہ ہیں وہ بچارے مفلس ہو گئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وسیعت کی ہر شک شریعت کے مطابق ہو جو آپ بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ علماء کو دکھاتے رہنا چاہیے تاکہ علماء انہیں گائید کر سکیں کہ تمہارا کوئی بھی عمل وسیعت کا خلاف شریعت نہ ہو اور اگر تم نے ایسا کوئی کام کر دیا تو پھر اس وسیعت پر عمل نہیں ہوگا غیر شرعی وسیعت پر عمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے مفتی صاحب اگلے سوال آپ کے خدمت جناب بچوں کے تہائف نابالغ بچوں کے تہائف دیکھیں نابالغ بچوں میں اصل بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکم یہ ہے کہ دیتے وقت بہتر ہے کہ آدمی نیت جو ہے وہ ماں باپ کی کرے ان بچوں کی نیت ہی نہ کرے کیونکہ بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے اور نابالغ جو ہے وہ اپنی ملکیت کو منتقل نہیں کر سکتا نہ اپنی ملکیت کو کسی کو استعمال کی اجازت دے سکتا ہے مطلب نہ وہ گفٹ کر سکتا ہے نہ وہ آریتن دے سکتا ہے کسی تو جب ماں باپ کو مالک بناتے ہیں تو ماں باپ استعمال کو دے تو بہتر ہے لیکن اگر ہم نے کوئی چیز کوئی پیسے ایسے آئے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اب یہ کس نیت سے دینے والے نے پیسے دیئے ہیں کوئی بچے کی خوشی تھی بچوں کی خوشی پیسے آتے ہیں کوئی طرح پیسے دے دیتے ہیں یا اس بچے کو دیا نہیں دیا تو بچے کو یہ نا ہاں بچے کو ظاہر تھی بات ہے اس بچے کی خوشی پر ہوتا ہے اس کو اس نے ہمیں دیئے تھے ہم خیال تو یہ ہو جائے جب آپ دیں گے آپ میرے گھر آئے آپ کے ہاں کو تقریب ہوئی تو میرے ذہن میں یہ ہے نا کہ میں جواب ہی کارروائی کروں گا میں ذہن میں ہوتی ہے یہ بات کہ میں لفافہ دے رہے ہیں تو اس کا مالک بچہ ہوگا یا میں ہوں گا دیکھیں اصولی طور پر تو مالک آپ ہوں گے کیونکہ اتنی بڑی رقم دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے ایک یہ ہوتی ہے کہ اورفن اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اورفن جو ہے وہ بڑی بات جو ہے وہ عمل ہے حدیعہ جو ہے وہ عمل ہے اور ہر عمل سے پہلے اس عمل کی نیت ہے تو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے دے رقم کا مالک میں ہوں گا یا میری بیٹی یا میرا بیٹا اورفن تو یہ عام طور پہ ماباپ کو دیے جاتے ہے جو عرف ہے وہ ماباپ ہے اس کی مالک ماباپ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اصل چیز عرف دیکھے جائے گا ایک عرف کا مطلب یہ ہو گیا ہے جو نورمز دنیا داری جس طرح ہو رہی ہے میرا سوال آپ سے دین پرن ڈائیم میں آپ سے میں ظاہر دین سیکھ رہا ہوں اور ہم سب آپ سے دین سیکھتے ہیں کہ یہ جو مالک جیسے آپ نے بات فرمایا کہ نابالک بچوں کو ملنے والے جو تحفے ہیں جو رکومات ہیں وہ بچے پر خرچ ہوں میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو لوگ مجھے دے رہے نا لفاف اب میرے پاس لفاف جمع ہوگا بہت سارے میں اپنے استعمال میں رکھوں گا یا ان تمام لفاف وں کو جمع کر بیٹی کو دے دوں گا کہ میری بیٹی تم کو یہ لفاف دیئے تھے تمہارے اببہ کے دوستوں نے تو تمہارے حوالے یا ولی ماں ہو رہا ہے میرے بیٹے کا تو میں اس کو دے دوں گا بیٹے تمہارے لئے یہ لفاف آئے تھے دینی پیراڈائیم میں میں مالک ہوں یا میرا بیٹا میری بیٹی دینی پیراڈائیم میں دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو اس موقع پر دیا جا رہا ہے عام طور پہ تو یہ اس لڑکی کے والد کو دیا جاتا ہے اور اگر آپ لڑکی بات جگہوں پر اس کا معمول ہے کہ وہ ساری لڑکی کے حوالے کر دیا جاتا ہے ماں باب احسان کرنا چاہتے تو ضرور احسان کریں اس سلسلے میں کوئی دین رکاوٹ نہیں ڈال جو رواج ہو دیکھیں شریعت عرف جو ہے وہ بھی محکم ہے وہ بھی فیصلہ کرتا ہے وہ جگہوں پر عرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا داری ہے بلکہ وہ وہاں پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ عام طور پر یہ لیندین کس نیت سے کرتے یہاں پر جو آپ نے شادی کی بات دی یہاں پر صرف ایک ہی چیز کی وہ ہے کہ آدمی اس نیت سے نہ دے کہ میں نے یہاں پر بدلا دینا جس کو نیوتہ کہتے وہ اس نیت سے نہ کر رہا ہوں اور اس کے لیے اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گیا ایک زمانہ لکھا جاتا اور آپ جب نکل رہے ہوتے تھے تو اس وقت لکھا جاتا تھا تو یہ خطرناک ہے اس کا مقصد تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو آپ واپس لینے کے لیے جائے رہے ہیں یا آپ کے اوپر قرض تھا تو آپ اس کو لوٹا رہے ہیں تو ایک جب ایسا کوئی ہدیہ آئے بیٹی کی شادی کے موقع پر تو بیٹی کو پیش کر دینا چاہیے احسان آدمی کی ضرورت تو آدمی خود بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ دینے والا اس میں عام طور پر اس کلیاریڈی کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے وہ آپ خود استعمال کر لیں جیسے بیٹی کو حدیہ کرنا چاہیے بیٹی کو حدیہ کرتے ہیں آپ مالک ہوتے ہیں جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے رفی اللہ صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے یا غسل کرنے کے بعد پھر ہمیں وضو بھی کرنا چاہیے دیکھیں غسل کرنا شروع کرتا ہے لیکن اگر آدمی نے کوئی غسل کا مستقل اس طریقے سے غسل نہیں کیا ہے اور پورے جسم پر پانی بہا دیا جو فرض غسل کیلئے ضروری ہے جس میں بال برابر بھی گیلا نہیں رہا اور پورے جسم پر پانی بہا دیا گیا تو اب اس کا گزو ہو گیا ہے اب اس کو الگ سے گزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو شرائط ہیں جو غسل شرعی کے فرصہ ہیں وہ کیا ہیں غسل شرعی میں عام طور پر تین بڑے فرصہ ایک تو یہ کہ جسم پر کوئی ناپاکی ہے تو ناپاکی دور کی جائے گی پھر سارے جسم ہڈی تک اور غرارے کرنا یہ غسل شرعی ہے اس غسل سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے اگر یہ غسل آدمی کر لے گا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا وضو ہو گیا ناک پہ پانی ڈالنا تو جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو اس پہ جو ہم تین مرتبہ ناک پانی ڈالتے ہیں وہ کافی ہے نا آپ نے فرمایا تھا ناک کی نرم ہڈی تک استنشاق جو اصل ہے وہ تو ہے ناک میں بھی پانی ڈالنے کا استنشاق جو عمل ہے وہ صرف اوپر نتھلوں پہ پانی پانی لے جانا ہے وہ جو ہے وہ بھی یہ عمل ہے عضو میں بھی یہ ہے دونوں جگہ یہ ہے کہ ناک میں تین مرتبہ پانی اندر تک جائے اگلا سوال آپ کے خدمت میں مفتی صاحب کے لئے اگلا سوال السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مسجد کا جنویٹر رات کو قرائے پہ دیا جاتا ہے اور اس کی آمدنی مسجد کے چندے میں ڈال دی جاتی ہے کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے چل دیکھیں یہ مناسب عمل تو نہیں ہے اس طریقے سے مسجد کی چیز کو لیکن یہ مسجد کے باقی چیزوں میں خلل نہیں پڑھ رہے ہیں اور وہ استعمال ساری رات نہیں ہوتا ہے تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے کیونکہ وہ پیسہ حاصل ہونے آمدنی وہ وقف میں ہی خرچ ہو رہی ہے وہ وقف کا چندہ ہوگا وقف کو آجائے گی جیسے کوئی دکان کرائے دکان کرائے پر دی ہوئی ہوئی لیکن اگر ایسے موقع پر دیا جائے جس سے نماز میں خلال آ رہا ہو جو نمازوں کے اوقات ہیں مسجد کی آبادی کے اوقات ہیں مسجد کی اس میں جنرلیٹر جو ہے وہ کسی اور کو کرائے پر دے دیا جائے تو یہ مناسب نہیں یہ مناسب نہیں اور کمرشل ایکٹیوٹی نہ بنائے جائے اسے بس ذہن میں یہ رہے کہ جو پیسہ ملے گا اسے وہ مسجد میں لگ جائے اور ہے بھی وہ مسجد ہی کی آمدنی وقف کی آمدنی وقف میں خرچ اور مسجد ہی کی آمدنی اور جنرلیٹر بھی مسجد ہی کا مسجد ہی کی پرپرٹی آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے خدمت میں جناب والا آخری سوال اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا درست ہے یا نہیں کھڑے ہو کر بھی وضو کرنے کی گنجائش ہے کھڑے وضو کیا جا سکتا کیا جا سکتا کوئی قباہت نہیں کوئی قباہت نہیں اچھا مفتی صاحب کچھ وقت ہے تو ایک سوال چھوٹا سا ہے پروین شہروانی ہیں کراچی سے صاحب ہی ہیں بہت بڑی کراچی کی انتہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سال قربانی کی جگہ قربانی کی رقم غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دیکھیں قربانی یہ ایک فرض ہے اور فرض کی ادائیگی جس طریقے سے جیسے مسنون ہیں اسی طریقے سے ادا کی جائے گی فرض باقی آپ نے خرج کرنا ہے غریبوں میں تو اس کی بہت ساری مدات ہیں بہت ساری مدے ہیں جس میں آپ خرج کر سکتے ہیں نفلی مدوں میں لیکن قربانی تو ابراہیم کی ایک سنت ہے اور ایک خاص عمل ہے اسی عمل کو کرنا ہے اس رقم کو کسی اور جگہ پہ خرج کرنے سے قربانی کا فرض ادا نہیں ہوگا قربانی کا فرض تو قربانی ہی سے ادا ہوگا خرج کرنا ہے تو بیسے نفلی مدات انفاق سبیل اللہ بہت ساری مدات ہیں اس میں خرج کریں لیکن اگر قربانی کو چھوڑ دیا اور جس پر قربانی فرض تھی واجب تھی اس نے قربانی کو چھوڑ کر یہ رقم ویسی کسی کو غریب کو دے دی تو قربانی ادا نہیں ہوگی وہ کرنی پڑے گی آپ قربانی کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس قربانی میں بہت ضرورت مند آپ کے سامنے ہیں تو آپ قربانی کے اندر ایک قربانی کر لیں دو قربانیا نہ کریں اور ایک قربانی کرنے کے بعد باقی رقم انفاق فی شبیل اللہ میں خرچ کرتے یعنی وہ بھی ایک ایک اپنی تو قربانی ایک آپ نفلی کر رہے تھے کسی اور کی طرف سے کر رہے تو نفلی قربانی روکی جا سکتی فرض نہیں روکا جا سکتی لن ینال اللہ لہوم وَلَا دِمَاؤ وَلَا کی ینال وَرْتَقْوَا مِن کُم بے شکت مطلوب وہاں پر صرف ایک قربانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا ہر سال آپ نے قربانی کی ٹھیک ہے مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں خواتین وزرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہماری علم کمی کو دور کر دیتے ہیں جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہیں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اپنے اہد کے ایک جیل مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی یہ دو دن جمعہ اور ہفتہ ہم نے اس کام کے لیے مختص کر رکھے ہیں پیر منگل بد اور جمعرات کو قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے آپ اور ہم جانتے ہیں وقت مکمل ہوا ایک بار پھر مفتی محمد نجیف صاحب کا شکر گزار آپ کے علمے ہے کہ پیام صبح کا اختیت ہے روزانہ ایک قول پر اور وقال ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر محلک بیماری ہے خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر محلک بیماری ہے اللہ اکبر اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ